پارلیمنٹ کی جنتہ سی ڈبل اے کے ایسے کالے خانون کے خلاف ووڈ دے کر تمام پارٹیز کو بی جے پی کو دیگر پارٹیوں کو سکرز دے گی ہرائے گی مزاقہ خیز بات ہے کہ کبھی ہم بی ٹیم ہو جاتے تو کبھی انہوں بولتے ہیں یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کنفوزن کا شکار ہے مگر ہمارے پاس لیریٹی ہے ہم اپنے کام پر اپنی محنت پر اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر کامیل یقین کر کے ہم اس انتخابات میں استعالی رہے ہیں دیکھیں بی جے پی نے سی ڈبل اے کا انکونسٹیوشنل خانون بنایا ہے اور ریلیجن کی بنیاد پر بنایا گیا ہے جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے اور اسی لیے میں نے اس خانون کے بل کو پارلیمنٹ میں پھڑا تھا اور ہم اس وقت بھی خلاف تھے آج بھی اور کل بھی رہیں گے اور ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی جنتا سی ڈبل اے کے ایسے کالے خانون کے خلاف ورڈ دیکھ کر تمام پارٹیز کو بی جے پی کو دیگر پارٹیوں کو شکست دے گی ہرائے گی ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب یہ پریچار کرر فارمرس کے خود کے لئے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس خان جیسے نہیں تھا کہ پہلے ہم ان کی خلاف لڑ رہے تھے ایک بات سن لیجئے ہمارا اس جناو میں کسی سے الائنس نہیں ہے سلنگانہ میں اتر پردیش میں اتر پردیش میں ہم ہماری بہن محترمہ فلوی صاحبہ کے ساتھیں ہم نے پی ڈی ایم بنایا ایمل ناڈو میں ہم نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ ہمارا الائنس ہے مہاراسترہ میں امتیاز جلل صاحب بات کر رہے ہیں مگر تیلنگانہ میں ہمارا کسی دوسری پارٹی سے الائنس نہیں ہے اتر پردیش میں پی ڈی ایم ہم نے بنایا ایمل ناڈو میں اے آئی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا الائنس ہے اور یہ بڑی مزاقہ خیز بات ہے کہ کبھی ہم بی ٹیم ہو جاتے تو کبھی انہوں بولتے ہیں یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کنفیوزن کا شکار ہیں مگر ہمارے پاس کلیاریٹی ہے ہم اپنے کام پر اپنی محنت پر اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر کامیل یقین کر کے ہم اس انتخابات میں اصلا لے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پارٹی کے تمام امیدوار بحیث ترکنے پارلیمان ایم پی کامیاب ہوں گے سر مالویلہ تاجی آروب کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے یہاں اسمبلی پارلیمنٹ میں تو تقریباً چھے لاکھ سے زیادہ بوکس ہوتا ہے جس کے وجہ سے آرام سے اب ہر وقت تین لاکھ وٹوں سے جیتے ہیں ایسا ہے دیکھئے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کم سے کم آپ تو اپنے آپ کو سیول پر نیچے مت گرہ دیجئے آپ ماشاءاللہ سے ایک ذمہ دار صحافی ہے جنرلسٹ ہے آپ پڑے لکھے ہیں آپ ثمزپ نہیں ہیں اور آپ کو معلوم کہ ہر سال جنوری میں ناموں کا انکلوجن ہوتا ہے اس کے بعد لسٹ آتی ہے الیکشن کمیشن رکو انڈیا کی طرف سے میں اس کو ہیڈ نہیں کرتا ہوں پھر ہر ایک کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ابجیکشن داخل کرے اس کی ٹائم ختم ہو جانے کے بعد فائنل اوٹر لسٹ آتی ہے پھر الیکشن سے پہلے ایڈیشنل اینڈ ڈیلیشن کی گلسٹ آنے والی ہے اب آپ بتائیے اس نے میرا کیا رول ہے اور آپ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو آپ گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ایسا ہے ہر پارٹی آتی ہے اور چناؤں سے پہلے اس طرح کی بات کرتے ہیں مگر ریالیٹی تو کچھ اور ہی ہے اور اس طرح کی بات کرنے سے آپ حیدر آباد کی الیکٹوریٹ کو جس میں بیکپورٹ کلاس کے ہمارے بھائی ہیں دلد بھائی ہیں السنکر سماد مسلمان ہیں کرسٹین ہیں ان کی آپ توہین کر رہے ہیں کہ انہیں کلکر اوٹ ڈال رہے ہیں اور ان کی اوٹ کی وجہ سے سب پارٹیز کو اوٹ مل رہے ہیں اور ام آئیم کو کامے بھی مل رہے ہیں اچھا اب اور کچھ آپ کو بجھنا ہے ساٹھ سال پہلے تو گورنمنٹ جاب تھا جو سکسٹی ون ہیئرز تک تھا جو ایسا حکومت تھا آپ بتا رہے ہیں تھٹی تری نہیں میں اس بارے میں پڑھا نہیں ابھی پڑھنے کے بعد ہی میں کوئی تفصیل بیان دے سکتا ہوں ابھی پڑھانے اس بارے میں سر یہ ایک منٹ برخ 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 جی جی پی تو کائٹن ہے وہ آپ کے لباس پر لے کا کامنش کر رہے ہیں کوئی جاڑی رکھتے ہیں مشکل آتے ہیں کوئی جاڑی رکھتے ہیں اس سے کوئی مسلمان نہیں بنتے ہیں تو ایسا ہی ہے نا وہ نرندر موڈی نے بھی کہا تھا کہ لباس دیکھ کر پہنچانے ان کا باشن ہے تو لباس سے نفرت ہے میری داڑی سے نفرت ہے توپی سے نفرت ہے ہجاب سے نفرت ہے میرے کھانے سے نفرت ہے تو آپ کو میری وجود سے نفرت ہے مگر ہیدر آباد کی عوام نفرت کو کامیاب نہیں کرے گی محبت کو کامیاب کرے گی اور جو لوگ ہماری داڑی کے ہماری توپی کے ہمارے ہجاب کے ہماری شناخ کے ہمارے وجود کے خلاف ہے جمہوری طریقے سے ان کو ایک بدترین شکست دے گی انشاءاللہ ہوتا ہے کیا مطلب آپ کا اس کا نہیں نہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ بولو آپ آپ لگاتا ہے یہاں سے تو آپ یہ بولیے لوگ پر یہ بولیے آپ بولیے لوگوں کو عوام ہمارے پسند کرتی ہے یہ لفظ استعمال مک کری ہمارے بارے میں آپ اپوزیشن کس کو ماندے دیکھیں الیکشن جب آپ لڑتے ہیں تو آپ کے خلاف جو بھی کینڈیٹ رہتا آپ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کو جیتنا ہے تو جتنے بھی مدد مقابل آئیں گے ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے اب ظاہر ہے میدان میں بی جے پی بھی ہے کانگریس بھی ہے بی آر ایس بھی ہے دیگر اور چھوٹی بی جے پی اور یہ سب لوگ آ جائیں گے تو حیدر آباد کی عوام نے ہمیشہ سے یونائٹڈ طریقے سے متحدہ طور پر منجلس کو کامیاب کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کے بار منجلس کو کامیاب کریں گے اور جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں ہیدر آباد کیا کہ سی ڈبل اے خانون کے خلاف آپ اوڑ دیجئے مہنگائی کے خلاف آپ اوڑ دیجئے نوجوان جو بے روزگار اس کا مخدر بن گیا ان کے روزگار نہیں ملا اس کے خلاف اوڑ دیجئے چین ہماری زمین پر خبزہ کر کے بیٹھاوا ہے اس کے خلاف آپ اوڑ دیجئے تو یہ دودے رہیں گے سر اسرائیل کو لے کے خودی سرکار میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے وہاں پر جانے والے ملے گے اس کے لئے آپ کیا کہیں اسرائیل کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف ہنڈیا نے خود گورنمنٹ آف اسرائیل سے اور گورنمنٹ آف ہنڈیا جو ہے مل کر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا نریندر موڈی نے اور اسرائیل کے پرائیم منسٹر کے ساتھ اور انہوں نے گورنمنٹ آف ہنڈیا یہ وہاں پر یہاں سے انڈیا سے انڈیا سے وہ لوگ ایمپلائیز کو لے کے جا رہے ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ نریندر موڈی کی ہے وہ اسرائیلی گورنمنٹ سے ان سے کانٹریک کر کے ان سے منظوری لے کر آپ بھارت سے چھ ہزار انڈین ورکرز آلیڈی اسرائیل جا چکے ہیں اور آپ ایڈوائزری دیتے ہیں کہ بھائی اپنا خیال رکھئے آپ چھ ہزار بھارت کے ناغرکوں کو موت کے موہ میں بھیج کر آپ ایڈوائزری دے رہے ہیں یہ کس طرح کی انسانیت ہے نریندر موڈی سرکار کی آپ فوراں نریندر موڈی ان چھ ہزار بھارت کے سیڈیزنز کو واپس بولائیے اسرائیل کی حکومت فلسطینیوں کے خلاف ایک جنوسائٹ کر رہی ہے تیس ہزار لوگ مارے گئے دنیا میں کسی بھی وار میں اتنے بچے نہیں مارے گئے جو معصوم بارہ چودہ پندرہزار بچے مر گئے مہا پر اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس کو جنوسائٹ کر رہا ہے یو این کی ریپورٹ ہے تو ہم بھارت کے پدان منطری سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اسرائیل کی گورنمنٹ سے مل کر چھ ہزار بھارتی ناغرکوں کو آپ نے بھیجایا کیوں بھیجایا فوراں ان کو بلائیے واپس آپ اور کسی کو مت بھیجائیے وہاں ان کو آپ موت کے کوئیں بھیج رہے ہیں ان کو آپ ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ کہہ سے سرکار خود فیسیلیٹیٹ کر کے بھیجا رہی ہے اور ایڈوائزری دے رہی ہے دیکھئے آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ بڑے باشور لوگ ہیں خود لے کا ایس پی جو ہے لے کے جو سپریڈر اور پولیس ہے ڈی جی پی کانفرنز انہوں کہا کہ ٹوئنٹی سکس پیٹرولنگ پوائنٹس پر ہم پیٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کتنا جھوٹ بولیں گے لوگ کہاں گئے ان کی عزت نفس کہاں گئے ان کا بھارت سے محبت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں لے کا ایس پی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سسپنٹ کریے پھر آپ ڈی جی پی کانفرنز میں کہہ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی سکس پیٹرولنگ پوائنٹ پہ ہم نہیں جا سک رہے ہیں دوزار سکوئر کلومیٹر ڈیف سانگ ڈیم چاک پہ چین خفزہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ چین کے خلاف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں ہو گیا یہ انشاءاللہ جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے ہم ڈیولپمنٹ کراتے آئے ہیں اور کرواتے رہیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حیدر آباد میں آسے چار سال پہلے دیلیو جو آیا تھا تو جس علاقے میں آجم پدیاترہ کیے وہ تقریباً علاقہ پانی میں تھا مگر پورے سٹی میں آپ آپ جیہ چمسی کے لوگوں سے پوچھیں سب سے پہلے نالا وائڈننگ کا کئی کام ہوا یہاں پر ہوا چندرائن گھٹے میں تو اس سے پہلے اکبر ادیو نویسی کرائے تھے ہم لوگ یہاں کی جنتہ کا شکر گزاروں کو آگے بڑھ کر اپنے گھر کو دیئے اور بڑا نالا ہم یہاں پر تعمیر کیے ابھی بھی آگے دو تین بٹس واقعی ہیں تو ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی کامپرموائز ایمائیم نے کبھی کیا نہ کریں گے اور پھر نئے چیف منسٹر کو ہم نے ان سے ریکویس کیا تھا دیونت رڈی سے کہ آپ جو ہے اول سٹی میں جو ایک لائن میٹرو کا رکاوہ ہے پورا کام تو میٹرو کا اول سٹی میں آگے سبھی ایک لائن جبلی بس ٹینڈ سے فلٹ نمہ کا تو وہ خود آئے چیف منسٹر آ کر اس کا فانڈیشن سٹون ڈالے اور پھر وہ لوگ ایک ائرپورٹ لائن منہ رہے ہیں جو ناغول سے ایل بی نگر سے تو ہم نے ان سے ریکویس کی کہ آپ چندرائن گھٹا پر اس کا سٹیشن منائیے وہ تھرڈ سٹیشن ہوگا پھر یہاں سے میل آردو پلی میل آردو پلی سے جہاں پر ائرپورٹ جائے گی تو روڈ وائننگ کے لیے بھی میں چیف منسٹر سے مل کر ہنڈے نے دو سو کارڈ پر روڈ وائننگ کے منظور کر آیا اسے چار علاقوں کے لیے دو سو کارڈ میں کام شروع ہوا ہے اس کو ایکچلی چاہیے کم سے کم ایٹھ ہنڈیڈ کروڑ دو سو کارڈ میں کام ایم پارٹی کرواتی آئی ہے اور کروا کرنے گی